وستیر حراشمی نے قرآت پسندی اختیار کر لی ہے کہتے ہیں کہ سندھ حکومت مہانہ فنڈز میں جائز اضافہ اور صفائی کی مشینری فراہم کر دے تو عوام کے مسائل کے حل میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے اسلام علیکم ناظرین رضوان احمد پروگرام منسپل آور کے ساتھ حاضری قدمت ہے بلدیاتی اداروں کو جو مہانہ فنڈنگ کی جاتی ہے اس میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے کراچی کے حوالے سے اگر بات کی جائے کچھ ڈسٹک ایسے ہیں جہاں نہ صرف یہ کہ جو مہانہ شیئر ہے وہ پورے کا پورا دیا جا رہا ہے بلکہ اضافی رقوم بھی فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ کچھ ڈسٹک ایسے ہیں جہاں ان کا جائز حق بھی جو ہے وہ سندھ حکومت دینے میں ناکام دکھائی دیتی ہے بات کی جائے اگر ڈسٹک سنٹرل کی اور ڈسٹک کورنگی کی تو مسلسل کٹوتیوں کے باعث اور اوزیٹی میں اضافہ نہ ہونے کے باعث یہ ڈسٹک جو ہے بلدیاتی سہولیات کی حوالے سے انتہائی قسمہ پرسی کا شکار دکھائی دیتے ہیں وینٹی لیٹر پر موجود ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ اور ان کے حل کے لیے مسلسل جو منتخب بلدیاتی قیادت ہے وہ کوششوں میں مصروف ہے تازہ اطلاع دیئے ہیں کہ اس مالی بہران سے نمٹنے کے لیے ایک فوکل پرسن کا جو ہے وہ تقرر کیا گیا ہے دونوں ڈسٹک کی جانب سے جو کہ حکومت سن سے مذاکرات کرے گا انہیں اصل حقائق سے آگاہ کرے گا اور مشکلات سے آگاہ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرے گا کہ جو مہانہ فنڈنگ ہے اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے اسی سلسلے میں ڈسٹک سینٹرل کے چیئرمن ریحان حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں سلسلے میں بہت شکریہ ریحان صاحب فرمائیے گا فوکل پرسن کا تقرر ہوا ہے کیا معاملات ہیں کہاں جا کے وہ ملاقات کریں گے کس طرح آپ کا مقدمہ لڑیں گے اور کتنی آپ کو امید ہے کہ اس فوکل پرسن کی تقرری سے جو ہے آپ کے مالی مسائل جو مشکلات ہیں دونوں ڈسٹک کی خاص طور پر ڈسٹک کورنگی اور ڈسٹک سینٹرل کے وہ حل ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں از بان اول تو فوکل پرسن کو نامزد کرنا کی نوبت کیوں آئی حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا دونوں جانب اگر سیاسی لوگ ہیں تو اس مسئلے کو ڈائیلوگ کے ذریعے عوام کی بہی خواہی کے لیے لوگوں کے مفاد کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ حل ہو جانا چاہیے تھا جو مالی بہران جس کا سامنا بلدیہ جل عوستی بالخصوص اور کرنگی بھی کر رہا ہے اور آج سے بیس سال پہلے ہونے والی مردم شماری کے نتیجے میں دیے جانے والے فنڈ کو جو تحال اسی تناسب سے مل رہا ہے جو کہ وقت کے ساتھ بڑھنا چاہیے تھا آبادی کے ساتھ بڑھنا چاہیے تھا پروینچل فائننس کمیشن کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی کراچی کے اس ظلے کو اس کا حق اس کی آبادی کے تناسب سے اس کے جغرافیائی حدود بندی کے تناسب سے یا اس کے نیشنل ایکانومی میں انپٹ دینے کے تناسب سے ملنا چاہیے تھا لیکن بیس سال پرانا جو نظام چل رہا ہے اسی تناسب سے اس کو دیا جا رہا ہے آبادی بڑھ گئی انفرسٹکچر ریہائبلیٹیشن کی ضرورت ہے ورٹیکل ایکسپینشن ہو گئی ہائرائز بلنگ بن گئی کچھی آبادیوں کی تعداد بڑھ گئی یوٹیلیٹی کنزمشن کا ریشو بڑھ گیا مگر وسائل اسی تناسب سے جو کہ بیس سال پہلے کے تھے اور ستم زریفی یہ کہ اس تناسب سے دیے جانے والے وسائل میں مزید کٹو تھی اور ابھی زبو حالی یہ کہ ملازمین کی تنخواہ دینے کے لالے پڑ گئے موجودہ جبکہ ملازمین کو پچھلے دو سالوں سے جو ایریئرز کی مد میں رقم ملنی چاہیے جو انکریمنٹ حکومت سندھ ایک نوٹیفکیشن نکال دیتی ہے مگر وہ بڑھا کے نہیں دیتی تو وہ دو سال پرانی تنخواہ کی تناسب سے جو مل رہا ہے وہ ملازمین کو اس تناسب سے بھی تنخواہ دینا مشکل ہو گیا ایسی بورانی صورتحال میں جہاں پر ملازمین کو تنخواہ نہ مل رہی ہو تو گاربیچ کہاں سے لفٹ ہوگا جبکہ سندھ احمد نے آج تک کبھی بھی دو تین سالوں میں نہ تو کبھی سپیشل گرانڈ دی جبکہ دیگر زلہ کو دے رہی ہے یہ زلہ وسطی کو نہیں دینا زلہ کرنگی کو نہیں دینا ایسی بورانی کیفیت میں کچھ ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہوئی کہ سالڈ ویس بنا دیا سالڈ ویس کو بھی ہر بورو پر دیں گے لیکن مشینری ہمیں نہیں دیں گے یہ اور جب تماشا بنا کر رکھا ہے جمہوریت کے چیمپئنز نے جمہور کا استحصال در استحصال اپنا وطیرہ بنایا ہوا ہے آپ چیک ان بیلنس کریں مشینری خود ہی پر چیز کریں خود ہی پر کیور کریں دے دیں نہیں دے رہے لیکن سالڈ ویس کو بہت سارا پیسہ دیں گے کوئی مستان نہیں اس میں وہ کونسے اناثر ہیں وہ کونسی وجوات ہیں وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں لیکن بہرحال عوام کا جہاں تک تعلق ہے لوگوں کے مسئلے ہیں ملازمین کے مسائل ہیں تو مینسپل کمیشنر اور ایک آفیسر پر مستعمل ایک فوکل کمیٹی کا تعیون کیا گیا ہے جو سندرمنٹ کے ساتھ دائیلوگ بھی کر رہی ہے میں امید بھی کر رہا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی باوجود اس کے کہ بہت سارے گریوینز ہیں ہمارے بہت ساری ریزرویشنز ہیں لیکن اگر مجھے لوگوں کے لیے زلے کے لیے کہیں پر گھٹنے بھی ٹکنے پڑے تو میں پڑوں گا ریحان صاحب یہاں آپ بھی آپ نے ایک جملے استعمال کیا کہ امید ہے آپ کو یعنی مکمل مایوسی سے دو چار آپ نہیں ہیں اس سے یہ لگتا ہے بات کی جائے اگر آپ کے گزشتہ جو نظامت کا دور ہے اس دوران میڈیا کے تھرو بھی اور خطوط کے ذریعے بھی آپ گاہے بگائے حکومت سندھ کو آگاہ کرتے رہے ہیں کہ اوزٹری میں اضافے کی ضرورت ہے فنڈز میں مہانہ شیئر میں اضافے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو ڈیلیور کیا جا سکے کیا وجہ ہے ایسی کونسی امید کی کرن آپ کو دکھائی دیتی ہے یا کچھ بیک ڈور چینل کچھ رابطے ہوئے ہیں آپ کے حکومت سندھ سے پر امید کیسے ہیں آپ کے یہ جو آپ نے کمیٹی تشکیل دی ہے اس کے کچھ نہ کچھ مضبط نتائج جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں نا امیدی تو کفر ہے کوششیں کرنی چاہیے کابشیں کرنی چاہیے وہ کابشیں کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس امید پہ کر رہے ہیں کہ شاید کہ زلے کا حق زلے کو مجھ رہے ہیں ہم کو بہت کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم ڈیولیپمنٹ کا بھی پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم بلیں ملازمین کی تنخواہیں اور اوزیٹی کا جو شیئر بنتا ہے مزید کٹوٹیاں نہ کریں یہی کر رہے ہیں کچھ کلکولیشن کی ہے آپ نے کہ آپ کا جو موجودہ اوزیٹی آپ کو موصول ہو رہا ہے اس میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی دیکھیں جو لائیبلیٹیز ہیں جو شاٹ فال ہیں زلوستی کو پڑھتا ہے وہ تقریباً سات کروڑ روپے کا لگ بگ ہر مہینے کا ہے شاٹ فال جس میں تقریباً ساڑھے تین کرو روپے تنخواہوں کا شاٹ فال ہیں تو باقی بچے آپ کے تقریباً تین کرو روپے مزید تین ساڑھے تین کرو روپے تو وہ گاربیج لفٹنگ کا ہو چھوٹے موٹے ڈیولیپمنٹ کا ایکسپنڈیچر ہو وہ بھی شاٹ فال ہے سنگورمنٹ میں ڈیولیپمنٹ کی مد میں آج سے کہ ایک روپیہ بھی نہیں دیا تنخواہ بڑھانے کا اناؤنس کیا لیکن تنخواہیں نہیں بڑھا کر دیں کبھی بھی رین امرجنسی یا بخرید کے آپریشنز یا کبھی سپیشل گرانڈ بھی نہیں دی لے دے کر رہ گیا ہے اوز اٹی اور پروپرٹی ٹیکس پروپرٹی ٹیکس میں ایک پرسنٹ ملتا ہے وہ تناسب سے ملتا ہے اور اوز اٹی جو ہے جو ملتی ہے اس میں مزید کٹوٹی کر دی پچھلے مہینے انہوں نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ کٹوٹی کی تھی اس میں نے کروڑ کروٹی کر دی سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ملازمین کی تنخواہ کہاں سے دیں گے موجودہ یہ بتائیے گا کہ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ سات کروڑ روپے کا جیسا کہ آپ نے بتایا شارٹ فال ہے اگر حکومت سن یہ سات کروڑ روپے جو ہے وہ آپ کے آئندہ کے اوز اٹی شیئر میں آپ کو دینا شروع کر دے تو کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ دسٹرک سینٹرل میں ملازمین کے لیے اور عوام کے لیے دیکھیں شارٹ فال کو تو ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں مستقل دو سالوں سے جو بڑھ گیا ہے جو ڈیوال فنڈ تھا جو جیسا ایڈیوکیشن ڈیبارٹمنٹ آیا کیم سی سے ہمارے پاس اس کے بھی پیسے نہیں دے رہے تھے ہم تو چلیں پسلی کسی بات کو ڈسکس نہیں کر رہے یہ جو شارٹ فال موجودہ چل رہا ہے ملازمین کی تنخاب دے دیں گے جو دو سال سے ہم ایریئرز نہیں دے پا رہے ہیں جو جمع ہو رہا ہے ملازمین کا حق ہے یا تو آپ اناوس نہ کریں نوٹیفائی نہ کریں اور نوٹیفائی کیا ہے تو اس کے پیسے دیں یہ تو ملازمین کا حق ہے بنیادی طور پر گاربیج لفٹنگ لینڈفل شائٹ تک لے جانا اور ڈیویلیپمنٹ کے معمولی نویت کے کام جبکہ وارٹرن سیوریس کی ذمہ داری بھی ہمیں ادا کر رہے ہیں ملی وارٹرن سیوریس کی ریہیبلیٹیشن کا کام بھی ہم کر رہے ہیں سیوریس کے ایٹی پرسنٹ کام ہم نہیں کی ہیں تو وہ چیزیں بہتر ہونے شروع جائیں گی لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو لائیبیلیٹی کیری فارورڈ کر رہے ہیں وہ بھی تو ادا کرنی ہیں سات کروڑ کا شارٹ فال مہانہ بنیاد پر پچھلے دو سالوں سے دائی سالوں سے ہم اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی تو لائیبیلیٹی ہے یعنی اس کو اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سات کروڑ روپے جو ہے مہانہ شیئر میں اضافہ کیا جائے اور جو لائیبیلیٹی کے مد میں وہ بھی حکومت ادا کرے ہونا تو یہی چاہیے لیکن پہلے کٹوتیاں تو رکے جو موجودہ سے اوزٹی میں کٹوتیاں کر رہے ہیں ملازمین کو تنخواہ کہاں سے دیں گے اور جو ان کا ڈیو شیئر بنتا ہے ملازمین کی تنخواہوں کا کم از کم وہ دینا شروع کریں پہلے یہ فرمائیے گا کہ وزیرالہ حسن نے احکامات دیئے تھے سات روزہ صفائی مہم کا آغاز ہوا شہر بر میں ہم نے دیکھا کہ صفائی تو ہوئی لیکن جو توقعات کی جا رہی تھیں کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹیو نے جو احکامات دیئے ہیں اس کے تحت تو شہر کو چمکتا دمکتا ہو جانا چاہیے تھا لیکن ایسا دکھائی کہیں کسی دسٹرکٹ میں نہیں دیا ہم کو اب اطلاعات یہ ہیں کہ آپ نے کنٹینیو کیا ہے اس صفائی مہم کو کتنے عرصے تک جاری رہے گی یہ صفائی مہم اور یہ بتائیے کہ اس میں پرابلمز آپ کو کیا آ رہی ہیں دوسرا آج ایک تازہ ریپورٹ یہ ہے کہ آپ نے کچھرہ پھیکنے والوں کے خلاف پولیس ایکشن بھی کرایا ہے کیوں ضرورت اس کی نحسس ہوئی دیکھیں اول تو یہ کہ وزیر اعلیٰ جو سپریم آتھارٹی ہے پرویسس کی اول تو ان کو ضرورت نہیں بڑھنی چاہیی تھی کیونکہ ان کا کام ہی نہیں ہے یہ ان کا کام لیجسٹیشن کا ہے ہاں احکامات دیں وسائل دیں آپ اور پھر اکاؤنٹی بیلٹی بھی کریں خیر مقدم کرتا ہوں اچھا آپ نے سوچا لیکن سوچنا صرف کچھ نہیں ہوتا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن چاہیے ہم نے حالاکہ تقریباً ڈیڑھ مہینے سے شروع کیا تھا اس میں تیزی لانا ضروری تھا تیزی بھی آئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس کو پایا تک میل تک پہنچنا چاہیے جب تک چیزیں اپ ٹو دی مارک نہ ہو جائیں ریان صاحب یہاں پہ اس میں ایک سوال اور جنم لیتا ہے صفائی مہم تو ہم نے دیکھا گائے با گائے چلتی رہتی ہیں لیکن اس کے بعد اس کو مینٹین نہیں رکھا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ صفائی سترائی میں پھر ہرڈلز آ جاتے ہیں مینٹین کس طرح رکھیں گے آپ اپنی صفائی مہم کے اخفتام کے بعد اس کو دیکھیں مینٹیننس کے لیے ضروری ہے کہ ٹائملی وہاں سے مطلب مشین ریس کی ضرورت ہوگی مین پاور کی ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہوگی اکاؤنٹیبلیٹی کی ضرورت ہوگی ہیومن ریسورس کیپٹل کو بھرپور ڈالے جانے والے ڈیزل کا آ رہا ہے اس میں جو گیپ آ رہا ہے افرادی قوت کی کمی کا آ رہا ہے تو یہ تمام چیزیں گیپ ہم تو موجودہ تنخائی نہیں دے پا رہے تو یہ گیپ تو ہم نہیں فل کر سکتے ہم اس میں تیزی ضرور آ سکتے ہیں بھرپور جان ضرور لگا سکتے ہیں لیکن وہ جو گیپ ہے اس کو فل کرے گی سین گورنمنٹ جو کہ دراصل اس زلے کا رائٹ ہے اس زلے کا حق ہے مشین ریس طبی تو کہنا ہوں آپ خود ہی پرکیور کریں پرکیور کر کے دینے ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مشین ریس کے لئے فنڈ دیں آپ ہم تو فقط یہ کہنا ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں کے بیسے دیں یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو سال کا سب سے بڑا ایونٹ ہے بلدیاتی اداروں کے لئے چیلنج بنا رہتا ہے ہمیشہ وہ ہے عید قربان کے موقع پر اوفر لفٹنگ آپریشن آپ حکمت عملی کے تحت یہاں پر یہ سارے امور انجام دیں گے کروڑوں روپے کے اس میں اخراجات آتے ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ سات کروڑ روپے مہانہ کا آپ کو شورٹ فال ہے اس کے علاوہ اوزیٹی میں مزید کٹوٹیاں ہو رہی ہیں تو کیا بنے گا عید قربان پر دسٹرک سینٹر میں دیکھیں ہمارے پاس ہم نے میٹنگ بھی کی گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیف سے اور جس طرح سالڈ ویسٹ کو انہوں نے سے آفل علائشیں اٹھواتے ہیں مختلف جگہوں پر تو ہم نے ان سے ریکیسٹ کی کہ بلدیہ دلہ وسی میں بھی یہ ایکسپنڈیچر آپ لے لیں تو بہرحال اس کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیویلپ نہیں ہو پایا ہم نے اپنے طور پر تیاری کی ہے کر رہے ہیں ہم اپنے تیاری کہ کسی نہ کسی صورت جو علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا آپریشن ہے اس کو بھرپور انداز میں جس طرح پچھلے سال کیا تھا اسی طرح ہم اس سال بھی انجام لیں اور ابھی انقریب یہ پائز اکمیل پر پہنچے گا جو ہماری پلاننگ ہے یہ بتائیے گا کہ پانی کا بہران ویسے تو تقریباً کئی سالوں سے شہر میں جاری ہے لیکن منتخب بلدیاتی قیادت اور عوام کی جانب سے جب اعتجاج بڑے اس کے بعد چند لمحوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے لائنوں میں پانی تو آنا شروع ہو گیا لیکن ماضی کی پریکٹس ہم نے دیکھی ہے کہ عید قرمہ جیسے ہی نزدیک آتی ہے وہ لائنوں میں پانی آنا بند ہو جاتا ہے اور پھر عوام ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں آپ کے دسٹرک سینٹرل کے نورت نازم آباد ہو گیا نیو کراچی کے یا نورت کراچی کے کچھ علاقے ہو گئے لیاقت آباد ہو گیا یہ علاقے کافی متاثر رہتے ہیں اس حوالے سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور اب بھی خدشہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ جنم لیں گے اگل سے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے قلت آپ کے حوالے سے کوئی کام کرنے کی لیکن بحثیت منتخب نمائندہ آپ اس پر کیا کر رہے ہیں اور کیا تجاویز ہیں آپ کے ذہن میں دیکھیں جلا ورستی کو اس کے عشتے کا پانی بھی پورا نہیں ملتا وہ تقریباً 45% ہی ملتا ہے کیونکہ رستی میں پانی چوری ہوتا ہے لیکج ہے اور ان کو ہمیں ہمارے پانی کا بھی حق نہیں ملتا مکمل ایسی صورتحال میں یہی بات یاد آتی ہے کہ کی فور کا منصوبہ بروقت مکمل ہو جانا چاہیے تھا کراچی میں وارٹرن سیوریج بورڈ کی وجہ سے ہونے والی لیکج پانی کا ضیا وارٹر بورڈ جو حکومت اسند کے ذریعے انتظام چل رہا ہے دارہ اس کے ذریعے درست کرنا چاہیے تھا درست کر لینا چاہیے ابھی بھی وقت ہے یہ بہرانی قیفیت شاید پیدا اس لئے کی جاتی ہے عوام امنی سب چکروں میں ملجی رہے ہم بنیادی ضرورت جو پانی کی ہے اسی میں ملجی رہے ہیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کہ ملک کی ترقی کے لیے کون کون سے اخدامات کرنا ہے یہ بدخشمت ہی ہے اس شہر کی پورے ملک کو چلانے والے شہر کے لوگوں کو یہاں کے بارسیوں کو پانی جیسی بنیادی ضروریات میں ہی ملجا کر رکھا ہوا ہے ریان صاحب آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں بلدیاتی خدمات کی حوالی سے اور کافی آپ فیلڈ میں بھی رہتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی نظروں سے اوجل ہیں اور وہ روڈ کٹنگ کی افریت ہے روڈ کٹنگ ماضی میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی رہی اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے جو ہمیں مختلف ذرائع سے فوٹیجز موصول ہوئی ہیں اس میں رات کی تاریکی میں مختلف علاقوں میں جو ہے روڈ کٹنگ کی جاری ہے خاص طور پر کے الیکٹرک کی جانب سے اور ہماری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ ان لیگل روڈ کٹنگ ہے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی چالان جو ہے وہ پیڈ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی اجازت لی گئی یہ فرمائیے گا کہ آپ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شارٹ فال ہے سات کروڑ روپے مہانہ کا ترقیاتی کام شازو نادری یہاں ہو رہے ہیں لیکن جو انفرائیسٹرکچر بچا کچا ہے وہ روڈ کٹنگ کی آفریت کی نظر ہو رہا ہے اس پر کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا دیکھیں کچھ جگہوں پر اللیگل پرمیشنز بھی دی جاری ہیں جس کے کوئی قانونی جواز نہیں ہے ریپورٹیں ہیں ہمارے پاس کچھ پر ایکشن بھی لیا جا کون لوگ ملوش ہیں اس میں چند لوگ ہیں اس طرح کے جو کہ علاقائی لوگ ہیں علاقائی سطح پر لوگ کچھ نو کچھ ایکشن لے لیتے ہیں اس کے اوپر اور غیر قانونی ہیں پولیس کو بھی ہم نے انفارم کیا ہے لیکن کے الیکٹرک کے حوالے سے بالخصوص باوجود اس بات کے سخت میرا ریزرویشن ہے ان کا ٹرانزیکشنل چینل جو ہے وہ ادارے کے مابین ہے جو اس میں بیچ کا میڈیٹر کوئی بھی نہیں ہے تو میں مطمئن ہوتا ہوں اور عمومی طور پر سوئی کے ایس ہو جائے کے الیکٹرک ہو تو کئی پر فالٹ آ جاتا ہے تو عمومی طور پر ان کا ایک میکانیزم انہوں نے ہمارے ساتھ بنایا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا علاقہ میں لوڈ شیڈنگ ہو گئی یا کوئی ٹیکنکل فالٹ آ گیا تو وہ فوری طور پر وہاں پر بہالی کے لیے ہمیں اطلاع کرتے ہیں اور وہاں پر ایکشن لے لیتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی ممکنہ طور پر ہوتی ہیں کیونکہ سارا انفرسیکشن انگرگراؤنڈ ہے کہ الیکٹرک کا عمومی طور پر جہاں پر فالٹ آتے ہیں یا ایریل بندلنگ ہے اور انقریب کسی بھی محضب معاشرے کی طرح ترقی آفتہ ملکوں کی طرح ترقی آفتہ شہر کی طرح یہ جو آسمانوں پر مولک لٹکتے تار اس مصیبت سے بھی تو جان چھوڑانی ہے جو جو اس میں مافیا کے کارندے بھی ملوث ہیں اس میں ایٹیلیٹی سرویز بھی ملوث ہے اس میں مختلف ادارے بھی ملوث ہیں تو وہ تو انقریب ختم ہونا چاہیے اس کا لیکن سنٹرلائز ٹرانسپیرنٹ شاف اور شفاف انڈرگراؤنڈ ایک کیبلنگ ہونی چاہیے دنیا کے تمام ممالک میں ہوتی ہے سرحان صاحب آپ تو لکھ کشائی کرنی رہے لیکن میڈیا بدستور چل دا رہا ہے کچھ خبریں میری بھی نظروں سے گزری ہیں پرنٹ میڈیا کی اور اس میں برملہ یہ کہا گیا ہے جن مافیاز کا آپ تذکرہ کرتے ہیں ان مافیا میں آپ کے ہی منتخب یو سیز کے نمائندے بھی شامل ہیں جو کہ کچھرہ مافیا کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں دوسرا اسی میں سوال یہ بھی انکلوٹ کر لیں کہ آپ جو ہے لوگوں کو کچھرہ پھیکنے پر بون کر رہے ہیں ان کو گرفتار تو کروا رہے ہیں لیکن آپ ان کو کچھرہ کھنڈیاں فرام کرنے میں ناکام رہے ہیں آپ کے جو مین آٹریز ہیں وہاں پہ جو کچھی آبادیاں ہیں وہاں کا کچھرہ کہاں جائے جب عوام کو کچھ جگہ نہیں ملے گی تو وہ شڑک پر اور گلی محلوں میں ہی کچھرہ پھیکے گی جہاں تک آپ کی اطلاع ہے کہ اگر ہمارے یو سی چیرمنز یا منتخب بلدیاتی نمائندے کچھ انوالو ہیں تو یقیناً اس کے اوپر کچھ کی اطلاع بھی ہے ہمارے پاس اس کے اوپر پارٹی لیول پہ بھی ایکشن لیا جا رہا ہے انفارمیشنز بھی ہیں اور لیگل ایکشن لینا ہوگا یا تنظیمی ایکشن لینا ہوگا تو وہ لیں گے یقیناً دیگر یہ کہ کچھرا کنڈیوں کے حوالے سے جہاں تک بات ہے جس طرح میں نے بتایا گیا کچھی عبادیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے کچھرا بھی جنرڈ اسی طرح ہو رہا ہے اور ہم جب کچھرا کنڈی نہیں فراہم کریں گے تو یقیناً وہ سلک پہ ہی لوگ پہ گئیں گے یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کچھرا کنڈیوں کے لیے جگہیں بہت کم ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کے آگے کوئی کنٹینر رکھا جائے یا کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی گلی کے کونے پہ بھی کچھرا کا ڈبا رکھا جائے تو یہاں پر لوگوں کو بھی سیوک سنس ڈیولپ کرنے کی ضرورت اور وقت پہ اٹھنا چاہیے ٹائم لی اٹھے لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا میکنزم بنانے کی دکھت ہے اگر ہم کہیں پر فرش کریں کہ کہیں ڈبا رکھتے ہیں جو کہ ڈبے نہیں ہیں ہمارے پاس اگر کہیں پر رکھ بھی دیا جاتا ہے تو اس کو دو دفعہ اٹھنا چاہیے ورنہ وہ عذاب بن جائے گا وہ ابل ابل کے اس میں سے کچھرا گر رہا ہوگا یہ یقینا جواز فراہم کرتا ہے لوگوں کو کہ جناب ہم سلک پیس لے پھیک رہے ہیں کیونکہ ہمیں معیسر نہیں تھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ نے پولس کی کارروائی کرائی ہے کچھرا پھیکنے کے حوالے سے کچھ لوگوں کو گرفتار کرایا ہے یہ مافیا کے لوگ تھے یا عام پبلک تھے دیکھیں ہم نے ہم نے تو فقط یہی کہا کہ مینسپل مجسٹریٹ کا تائین کر دیا جائے بسٹک سینٹرل کے اندر تاکہ ہاتھ کے ہاتھ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے اور اس مافیا کے کارندے اور مافیا کی سرپرستی کرنے والے اناثر چاہے وہ کوئی بھی ہوں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے رینڈم لی ہمارے افسران نے مختلف جوہوں پر جو سرے دست جو کہ کچھرہ پھیک رہے تھے لوگ کچھرہ جمع کر کے سلک پہ پھیک رہے تھے باوجود اس بات کی کہ کچھرہ گنڈی موجود ہے ڈیزگنیٹڈ جگہ موجود ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے کچھ ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر کسی باثر مافیا کے زیر نگرانی کام ہو رہا تھا اور اس کے کارندے اپنی سہولت کے لحاظ سے کہیں پر بھی سلک پر کچھرہ پھیک کر اس میں سورٹنگ یا جو بھی کرنا ہے وہ کر رہے تھے وہاں پر بھی کارروائیاں ہوئی ہیں لیکن اس کا اسکیل بھی بہت لو ہے تقریباً دو درجن کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا کہ دشتہ ہفتے بھر کے اندر لیکن انٹینسٹی سٹل کم ہے یہ حضب دستور اگر تو ایڈمیسٹیشن کی سپورٹ رہی تو چیزیں موثر طریقے سے جاری رہیں گی نظام پیرلل چل رہے ہیں میسپل مجسٹریٹ یہاں پر ہونا چاہیے تھا میسپل مجسٹریٹ موجود نہیں ہے ایسل جیے لنگڑا لولا معذور ہے جس میں اختیارات کو تفویش کرتے وقت اوور لائپنگ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ تمام چیزیں واضح بھی نہیں ہیں اکاؤنٹی بلیٹی کا پہلو کم ہے بہت ساری ملٹیپل چیزیں ہیں جس کے ایسے مسائل ہیں لیکن بہرحال اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اپنے اویلیبل ریسورس میں ہم اپنے بہترین برپور کوانائی لگا رہے ہیں صفائی تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ نصر ایمان ہے لیکن موجودہ دور میں اس کی ثانوی حیثیت ہمیں ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے یہ فرمائیے کہ صفائی مہم کا آپ نے آغاز کیا اچھی بات ہے لیکن اس سے قبل ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں ہوتا یہ ہے کہ صفائی مہم شروع تو کر دی جاتی ہے لیکن تجاویزات جس میں مختلف اشکال میں جو موجود ہوتی ہیں اس کی وجہ سے صفائی مہم موثر نہیں ہوتی خاص طور پر کمرشل پارکنگ اس حوالے سے دسٹک سینٹرل کافی بدنام ہے اس کی شہراؤں پر کمرشل پارکنگ جو ہے بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو مافیاز ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے تذکرہ کیا کہ کچھرا مافیہ ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ سے کچھرا آپ نے صاف کیا اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ بھری بھی دکھائی دیتی ہے جگہ ان سارے معاملات کو کس طرح ٹیکل کریں گے آپ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی اکثر تذکرہ ہوتا ہے آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو اس میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ٹیکس نیٹ میں چیزوں کو نہیں لیں گے تو وہ مافیہ نیٹ میں جاتا ہے اور ٹیکس نیٹ میں لینا آسان کام نہیں ہے پاکستان میں کسی چیز کو کیونکہ مافیہ نیٹ اتھنا مضبوط ہے کہ وہ چند بہاثر لوگ اپنے مفاد کے کام کر رہے ہیں اور سب کو مانٹ رہے ہیں بہاثر لوگوں کو تو وہ ٹیکس سرکار کے نیٹ میں لانا بہت مشکل کام ہے بہت سارے کمرشل مطلب پریزیڈنشل ایریاز ہیں جہاں پر کمرشل ویکلز پارک ہیں کنسکشن ویکلز پارک ہیں بطہ بندہ وائے برملا میں ہر جگہ اظہار کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ بطوں پہ چل رہا ہے بطے لیے جا رہے ہیں یہاں سے کروڑوں روپے کے گھر ہیں ان کو ڈی ویلیو کر دیا ہے لوگوں کا بچوں کا سکول مین کا خواتین کا گزرنا محال ہو گیا ہے سائٹ ایریا بنا دیا ہے مگر وہ جس طرح دھمکیاں تو آتی ہیں خوشی کی نوید نہیں آتی کہ ہاں بھئی اس پہ کام ہوگا یہ بتائیے کہ گزشتر دنوں رات کے اوقات میں گزر ہو رہا تھا نورت نظمباد شپ آنر کالج کے قریب تو ٹرافک جیم میں جب گاڑی رکی تو کچھ لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے اور ڈسٹرک سینٹرل کی کسی کاوش کو سر آ رہے تھے کیا ایسا آپ نے نامسائد حالات میں وہاں کر دیا جو لوگ جو ہے آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے ہمارے پاس سمپل فارمولا یہ ہے کہ بھتہ خوروں سے نجات ملے اور عوام کا پیسہ عوام میں لگ جائے چاہے وہ گارویج مافیا کے ذریعے ہو چاہے وہ ایکس وائی زیٹ کچھ بھی ہو بیوٹی کی بنیاد پر اونرشپ کی بنیاد پر بیوٹیفیکیشن کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں کرائی جا سکتے ہیں جب اس شہر کو لاوارش چھوڑ کے سندھ گورمنٹ اندھیرے میں دھکیلنے کیوں تیار ہے تو اس شہر کے باسی اس شہر میں اپنا کاروبار کرنے والے لوگ شہر کی گلیوں کو سلکوں کو فٹباتوں کو ان کیوں نہیں کر سکتے سب کچھ ہو سکتا ہے ویل کی ضرورت ہے کسی بھتا خور کو پیسہ دینے کے بجائے یا وہ کسی بھی ادارے کے شلٹر میں آ رہا ہو میرے ہی اپنے ادارے کے شلٹر میں کیوں نہ آ رہا ہو اس کو دینے سے بہتر ہے کہ آپ وہ پیسہ سلک پر لگا دیں میری اور آپ کی سب کی کلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی یا اپنے گھر کے آگے ہو یا اپنی دکان کے آگے ہو اپنی شاپ کے آگے ہو تو ہم نے ایک اس طرح کی کاوش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کو انوائٹ بھی کریں گے جس میں کمیونٹی کی پارڈیسپیشن لوگوں کی اونرشپ ریفلیکٹ ہوتی بھی نظر آئے گی اور یہ ہم سب کی کلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی ہے بہت سارے عزام بھی لگیں گے لیکن ہمیں وہ کام کرنا ہے جو کہ لوگوں کے لئے بہتر ہو ایک آپ نے مجھے یاد پڑتا ہے کریمہ باد سے وال چاکنگ کے خاتمے کی مہم شروع کی تھی اور بہت اچھا کام کیا تھا لیکن وہ مہم شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی یہ کیا وجہ ہے اذا میں وال چاکنگ شہر کو صاف سترا ہونا چاہیے وال چاکنگ میں تمام پولٹیکل پارٹیز کے مذہبی جماعتوں کے اچھے برے سلوگنز بھی ہوتے ہیں کسی کی طرف سے ایسا کچھ نہیں آیا سب چاہتے ہیں تمام پولٹیکل پارٹی تمام مذہبی جماعتیں اور ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ شہر صاف سترا ہو اس کی کیوں خاص وجہ نہیں ہے کہ وہ رک گیا لیکن انشاءاللہ دوبارہ روائف کریں گے اس کو لیکن اس میں عامل بنگالی کے ایک شہرہ زیادہ آجاتے ہیں بالکل یہ تو آپ نے مارکٹنگ کر دیا عامل بنگالی کی یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک طرف آپ صفائی مہم شروع کیے ہوئے ہیں دوسری جانب ماضی کی طرح ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں شہر بر میں غیر قانونی مویشی منڈیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں دسٹرک سینچل میں بھی ایسی مویشی منڈیاں آباد ہو گئی ہیں اگرچہ کمیشنر کراچی کے بہت سخت احکامات اس سلسلے میں سامنے آئے تھے لیکن ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کرپٹ اناثر ہیں انہوں نے یہ احکامات ہوا میں اڑا دی ہیں فرمائیے گا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اور ان کے خاتمے کے لیے کیونکہ آپ کی صفائی مہم کو برائے راست متاثر کرتی دکھائی دیتی ہیں یہ مویشی منڈیاں ان کے خاتمے کے لیے کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس میں نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کمیشنر کراچی ان سب کو لیکٹر لکھا آپ یا تو بالکل تہیہ کر لیں کہ نہیں لگے گا ظلہ وسیع میں رہنے والی عوام جو آبادی کے تناسب سے سب سے بڑا ظلہ ہے اتنے بڑے ظلے کے اندر سیکنوں کی تعداد میں غیر قانونی بکرہ منڈی لگتی ہے اور آپ یا تو تہیہ کر لیں کہ نہیں لگنے دیں گے اور بچھلے گدشتہ کئی سالوں سے آپ تہیہ بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں لیکن لگتی ہے پھر بھی جو اگین مافیا نیٹ میں جاتا ہے وہ پیسہ کیا ہی اچھا ہوتا جو میں نے لیٹر لکھا ان کو میں نے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ خدا رہا اتنے لوگ دور جاتے ہیں لٹھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں جبکہ زلہ وستی کے اندر اللیگل بکرہ منڈی یا ریور لے کر لوگ چل رہے ہوتے ہیں یکجہ کر کر ٹرانسپیرنٹ انداز میں آکشن کرتے ہیں سرکاری نیٹ میں پیسہ آئے گا بھتہ نیٹ میں نہیں جائے گا سنوائی نہیں ہوئی یہ میری ابھی تک لیکن آپ گوا رہیے گا یہ بکرہ منڈی لگیں گی لوگ پیسے لیں گے بھتے لیں گے بھتہ لے کر لگوائیں گے سرکاری نیٹ میں نہیں آئے گا پیسہ میں نے گزارش یہ کی ہے کمشنہ گراچی سے سیکریٹری صاحب سے بھی ایک چیز کو لیگلائز کرتے ہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں زلہ وستی کی عوام بہت دور دلاز علاقوں میں جاتی ہے ویسٹ میں جاتی ہے ایسٹ میں جاتی ہے میمار کی طرف جاتی ہے اتنے دور دور کا سفر کر کے بکرے اپنے جانور لینے کے لئے جاتے ہیں اس موقع پر زلہ وستی کے اندر بہت سارے ایسے سپورٹس ہیں جس کو ہم نے انڈکیٹ بھی کیا ان سپورٹس کو ڈیزگنیٹ کریں اوپر ٹنڈر کریں زلے میں پیسہ آئے گا نہیں ابھی تک سنوائی نہیں ہے کچھ سننے والا نہیں ہے کوئی بھی یہ بھی بتائیے گا کہ مونسون سر پہ آ پہنچا ہے اور تیز برسات کسی وقت بھی متوقع ہے چھوٹے نالے جو ڈسٹک کے ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفائی ہو رہی ہے لیکن بڑے شہر کے جو ستائیس بڑے برساتی نالے ہیں وہ ہنوز کچھرے سے لبا لب بھرے ہوئے ہیں اور ڈسٹک سینٹرل کی اگر بات کی جائے تو گجر نالا آپ کا جو ہے وہ مین سورس ہے لیکن گجر نالے میں جس میں شیورش کا پانی بھی جاتا ہے اور برساتی پانی بھی جاتا ہے وہ کچھرے سے لبا لب بھرا ہوا ہے اگر بارش ہو جاتی ہے تو کتنی پریشانی کا سامنا یہاں کی عوام کو کرنا پڑے گا اور کتنے اضافی اخراجات اس سارے معاملے کو کلیئر کرنے میں آپ کو لگ سکتے ہیں اور یہ بتائیے کہ اس کا مستقل حل کیا ہے دیکھیں میئر کراچی کا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ویسٹ ہوا گجر نالے کی صفائی کے حوالے سے ریسنٹلی تقریب انہیں ایک مہینے کے اندر انہوں نے کافی مشینریز بھی ڈپلائی کروائی اور انگین نالا ہو یا گجر نالا ہو خاص طور پر وہاں پر مختلف پوائنٹس کے اوپر ایکسیویٹرز لگا کر ڈرائجرز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے کہ ڈرائجرز لگ زیادہ زیادہ بہتر ہے لیکن مستقل بنیادوں پر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں بہتر ہوں میئر کراچی سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے لیکن کچڑا پھیکنے کا روشان ختم نہیں ہو رہا مقاعدہ منظم مافیا کی جانت سے ہم اپنے انٹرنل نالوں کو تو صحاف تقریباً کر چکے ہیں ہم امید ہے کہ اگر وہ بیک نہیں مارے گا گجر نالا تو ہمارے انٹرنل سویٹس اور روڈز ہیں نا وہ محفوظ رہیں گے لیکن پانی کو کی نکاسی میں ایک مخصوص ٹائم پر لگتا ہے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کہیں پر نشیب زیادہ ہو اور وہاں پر چوکنگ پوائنٹ ہو تو اس میں ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے لیکن مین سورس ہے گجر نالے کی ہماری وہاں سے ہی پرابلم ہوتی ہے میر کلاچی صاحب نے ہفتے بر پہلے بھی وزٹ کیا تھا وہاں پر کام بھی شروع کر آیا تھا کیفے پیالا کے پوائنٹ پر میں اس کو مزید چیک کر لوں گا کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور ان کی خاص پہ وجہ بھی ہے اس پر بہت شکریہ ناظرین گفتگو سنی آپ نے دسٹرک سینٹرل کی چھیرمین جناب دیحان حاشمی کی زیادہ بڑا مطالبہ ان کی جانب سے نہیں آیا ہے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے دسٹرک سینٹرل کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے ان کا مطالبہ صرف اتنا سا ہے کہ حکومت سندھ جو سات کروڑ روپے مہانہ کا شارٹ فال ہے اس کو دور کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ سفائی کی اگر مشینری فرام کر دے تو اس دسٹرک کو ان کا دعویٰ ہے کہ چار چاند لگائے جا سکتے ہیں اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک تلی اجازت دیجئے